ناظرین بہارت نے بابری مسجد کے ساتھ جو کیا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی بہرحال بہارت نے یہ سوچا تھا کہ 9 نومبر کو جو فیصلہ آیا ہندووں کے فیور میں اور مسلمانوں کے خلاف کہ وہاں بابری مسجد کی جگہ ایک رام مندر بنے گا مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ جگہ ایوڈہ میں ہی دی جائے گی اس حوالے سے مسلمانوں نے سپریم کورٹ کے اندر چودہ پٹیشنیں دائر کی تاکہ جو فیصلہ دیا ہے اس پر دوارہ نظر سانی کی جائے بہرحال آج ان چودہ کی چودہ درخواستیں خارج کی ہیں پٹیشن جو تھی وہ خارج ہو گئی اور تب ہی جا کر بہارت نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ بابری مسجد کے حوالے سے اب کسی قسم کی کوئی بھی درخواست زیر سماعت نہیں رہے گی مسلمانوں کو ایوڈہ میں ہی پانچ اکڑ زمین دے دی ہے اور وہاں پر وہ مسجد بنائیں گے بابری مسجد کی جگہ رام مندر ہی بن کے رہے گا یہ رمارک سپریم کورٹ آف انڈیا کی جانب سے دیے گئے ہیں ناظرین بات ادھر سمجھنے والی اور خبر والی یہ ہے مسلمانوں کے حق میں انڈیا کے بہترین ہندو وکیل مسلمانوں کا یہ کیس لڑنے کے لیے عدالت گئے تھے چار کیس ایسے ہیں جو ڈائریکلی ہندووں نے ہی بابری مسجد کے فیور میں اور رام مندر کے اگینسٹ داخل کی بہرحال وہ الگ بات ہے کہ تمام کی تمام درخواستیں مسترد کی لیکن بتا دیا دنیا کو کہ انڈیا کے اندر ہندو بھی کچھ ایسے ہیں جو حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں اسی وجہ سے بہارت کے ہندو وکیلوں نے مسلمانوں کا یہ کیس سپریم کورٹ کے اندر دائر کیا تھا اور چار کیسز خود سے بنا کر سپریم کورٹ کے اندر داخل کی تاکہ مسلمانوں کو انصاف مل جائے ان ہندو وکیلوں کا یہ ماننا تھا کہ اس جگہ پر عرصہ دراز سے صدیوں سے بابری مسجد قائم ہے ہمیں اس قومی ورثے کو برباد نہیں کرنا چاہیے یہ زمین مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کو ہی دینی چاہیے ناظرین اگرامی ہندووں کے مایاناز وکیل جس کا نام راجیو دھون ہے اس نے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے اور سپریم کورٹ کے اندر التجاہ کی تھی کہ مسلمانوں کو بابری مسجد کا جو حق ہے کو دوبارہ دیا جائے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ بہت سارے ہندو بھی سپریم کورٹ کے اور موڈی کے اس آئیڈیالوجی کو ماننے کے لیے تیار نہیں بہت سارے اچھے ہندو یہ بھی مانتے ہیں کہ جتنا حق ان کا انڈیا کے اوپر ہے اتنا ہی یہاں کے بسنے والے شہری خصوصاً مسلم سکھ عیسائی سب کا ہے مسلمانوں کو ہم اس طرح نہیں ٹریٹ کر سکتے ناظرین اگرامی اب دیکھنا ہوگا کیا موڈی اپنے ہی لوگوں کی بات مانے گا یا نہیں کیا مسلمانوں کو اسی طرح انڈیا کے اندر دبایا جاتا رہے گا یا پھر کچھ اور نیا ہوگا بہرحال سپریم کورٹ آف انڈیا کی ایک مرتبہ فیل زیادتی مسلمانوں کے سامنے اور مسلمانوں کو فیس کرنا پڑی ہے اس حوالے سے مسلمانوں کے اندر کافی غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے ناظرین ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بابری مسجد جن کی ہے جن کا ورثہ ہے ان کو دوبارہ لٹانی چاہیے کیا آپ اس آرگومنٹ کے ساتھ ہیں یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا پوائنٹ آف ویوز ضرور بتائیے گا